یہ باکست جی کے موں سے یہ بات اور زیادہ محبت و پورن ہے بھرت اور لکشمن کے موں سے نکلنے کی افیشہ دھرما اچارجہ کل پروہیت براہمان رشی باکست کے موں سے ایسی بات نکلنا زیادہ محبت و پورن ہے بولے وہ سکھ وہ کرم وہ دھرم جل جائے کہ کونسا کہ جس دھرم میں جس کرم میں جس سکھ میں رام پدھ پنکج کے پرتیب ہاؤ پریم نہ ہو جوگ بھی کجوگ ہے گیان بھی اگیان ہے جس جوگ میں جس گیان میں رام پریم کی پردانتہ نہیں ہے یہ رام پریم کے انگ ہو کر کے جوگ اور گیان سچے ہیں اور رام پریم کے دیروہ بھی ہو کر کے جوگ اور گیان کچے ہیں کہ وہ سچے گیان جوگ نہیں ہیں سو تم بن دکھی اور سکھی تم تے ہی تمہارے بنا سب لوگ دکھی ہوتے ہیں اور تم سے ہی سب لوگ سکھی ہوتے ہیں سو تم جانہو جی جو یہی جس کسی کے حدہ میں جو کچھ ہیں اس کو تم رام جانتے ہو سو بسیس جی نے کہا کہ آپ کی جو آگیاں ہے وہ سب کے سر ہے بسیس جی نے یہ کہا کہ ہم ویسے باہر سے تو آپ کے گروہ ہیں لیکن بھیتر سے آپ انتر یامی ہیں اور ہم آپ کے نیم میں ہیں آپ بھوگتا ہیں ہم بھوگے ہیں بھیتر سے تو آپ عزیستان ہیں ہم عزیست ہیں اور باہر سے یہ سب لیلہ چل رہی ہے کہ ہم گروہ تم جیلا تو سب کے سر پر تتیئی و اکشرس یا پرساتنِ گارگی سورجا چندرمسو بذرتو تشتہا پوکی اکشر کے پرساتن میں سورج اور چندرمہ جو ہیں وہ بذرت ہو کر کے رہتے ہیں انتہ پرمشنہ ساستا جنانام وہی سب کے حدے میں رہ کر کے ساستن کرتا ہے تو بسیس جی کہتے ہیں کہ تم ساکشات برحم ہو تمہارے ہی عادیس میں سب رہتے ہیں سب کے سر پر تمہارا ہی عادیس ہے سوکر آپ تو بڑے کرپالو ہو آپ کو سب کی گتی بھلی بھاتی معلوم ہے سو اب آپ آشرم پر اپنے رہنے کی جگہ پر پتھاریے ایسا کہہ کر کے منراج بسیست سنےہ شکل ہو گئے کیا بولیں کیا کریں کیا سوچیں ہاتھ پاؤں سب ستھل ہو گئے ہو سب گتناڑی کی گتی مند پڑ گئی دھرکاں دھیرے چلنے لگی یہ ستھل جو ہے نا یہ سنسکرٹ میں ستھل سبد ہے سلط سبد ہے یہ دونوں کارت وہی سلو ہوتا ہے سب دھیرے پڑ گئے ساری گتی دھیرے پڑ گئی کریں پرنام تب رام صدھائے اب رام چندرہ نے پرنام کیا اور چلے گئے آتے سمیہ بھی پرنام کرنے میں چھوک نہیں ہوئی اور جہتے سمیہ بھی جہتے سمیہ بھی پرنام کرنے میں چھوک نہیں ہوئی اب اس کے بعد بسیسٹ جی نے دھر جدارن کیا من رام کی بات سن کر کے ادھیر ہو گئے تھے بسیسٹ اب وہ چنک کے پاس آئے کیونکہ بسیسٹ اور چنک یہ دو ہی اب بڑے پوڑے ہیں اور انہیں کے سر پر سارا بھار ہے اور یہ ایسی دویدھا میں دونوں پڑے ہوئے ہیں کہ دسرت جی نے تو رام چندر کو بن میں بھیج کر کے شریر چھوڑ دیا وہ تو مر گئے ان کے پریم کا تو نربار ہو گیا اب جدی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رام چندر بن میں جائیں اور جندہ رہتے ہیں تو اس کا پریم جو ہے وہ دسرت سے کم مانا جائے گا حیشہ ہو گیا یہ گئے اچھا اور جدی یہ بن میں جانے کو نہ کہیں روک لیں تو ایک کو جو ست کے دھرم پر پتہ کے بچن پر آرود ہے رام چندر اس میں بادہ پڑے دیوتاؤں کا کام نہ ہوئے راون نہ مرے رام چندر کا سویت نہ ہوئے تو دونوں اور ادھر پرجا کا سوارت ہے تو یہ دونوں جو ہیں بڑے وہاں یہ پھنچ گئے یہ جلک دی تو سوچتے ہیں کہ میں یہاں نہ آتا تو بڑیا تھا نہ آتا تو میرے جی میں یہ دویدہ تو نہیں آتی نا تو جنک کے پاس بسٹ جی گئے اور رام جی نے جو کچھ کہا تھا تو گروہ جی نے راجہ جنک کو سنایا ان کا رام چندر کا سیل کیسا ہے سنےہ کیسا ہے سبحاؤ کیسا ہے یہ بات ان کو بتایا بند چرن بولے رک پائی رک دیکھ کر کے رام چندر بولتے ہیں یہ ان کا سیل ہے اتکہیتی سککے رگ رائی سنکوچ میں پڑ گئی ہے ان کا تیل ہے سنے کہتے ہیں کہ نات بھرت پرجن مہتاری سب لوگ دکھی ہیں یہ ان کا سب کے پرتی سنے ہیں اور سبحاؤ اوچیت ہوئی سوئی کیجئے نا تھا کیا سبحاؤ ہے کہ اپنی جد بلکل نہیں رکھنا ہے جو اوچیت ہے سوئی ہونا چاہیے 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 اوچیتے ہیں میں راج نیتک یوں اور دھرمدھیر نرپال دھرمدھیر ہو مانے دھرمد یوں اب یہ جو اتمنجس آ گیا ہے سیوکوں کے سوارت میں اور سوامی کے دھرم میں جو یہاں برود پڑ گیا ہے سنگتی نہیں لگتی سامنجسیہ نہیں بیٹھتا اتمنجسونا مانے سامنجسیہ نہ بیٹھنا سکو سمرت یہی کال اس اتمنجس کو شانت کرنے میں تمہارے سوائے اس سمیں دوسرا کون سمرت ہے ارثات تم ہی اس دویدھا کو تم ہی اس اتمنجس کو مٹھائے سکتے ہو سنی مونی بچن جنک یا نراغ لکھی گتی یان و براغ ستھی لسن اے حق نف من ماہ آئے یہاں کی نف ہلنائی رام ہی رائے کہو بن جانا کین آف پری افریم پروانا ہم اب بنتے بن ہی پتھائی برم دل پھر اب بی بی بڑھائی تا پس مونی محصور سنی دیکھی بھئے افریم بس سکل بش اکھی سمر سم جن دار دی رج راج جا چلے حر تفہ سہیت سم جا بھرت آئی آگے خیلین ہیں او سر سری سوا سن دین ہیں سا سر سکل سکل رام رام سکل بھر 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 سی سل سل سن کٹ سہ سکل بس کہی جو آیا سد سی آور رام سند رکی ری ری اب مونی کی بات سن کر جن کا فریم جو ہے وہ بڑھ گیا اور جن کے فریم کو دیکھ کر گیان اور بیراغ جو ان کے حردے میں رہتے تھے وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے بھلا ان کے حردے میں جو گیان اور بیراغ تھا ان کو بیراغ ہو گیا کہ اتنے بڑے فریمی کے حردے میں اب ہم لوگ کیسے رہے تو لکھی گت گیان وراغ وراغ گیان اور بیراغ ان دونوں کو بیراغ ہو گیا کہ بابا ان کے فریم میں تو ہم لوگ روپ 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 مر جائیں گے ان کے ذل میں رہنے لائق نہیں ہے اب سنیح سے ستیل ہو گئے جنک اور من میں گنتے ہیں کہ یہاں آ کر میں اچھا نہیں کیا نہ آتے تو اپنے گھر میں رہتے کوئی بات نہیں ہم کوئی تو دکھ ہوتا نا اب یہاں آ کے تو یہ ہوا کہ دسرت جی تو اپنا پریم پرمانک کر گئے راجہ نے رام چندر کو بن جانے کے لئے کہت دیا کہ تم بن جاؤ لیکن اپنے پریم کو بھی انہوں نے پرمانک کر دیا کہ اپنے پیارے رام چندر سے ان کا کتنا پریم ہے اور ہم آئے اب ہم رام چندر سے بن سے بن پتھائی ایک بن سے اور دوسرے بن میں بھیج دیں مانے بن باسی کو بن باس کی سویکرتی آگیا دے دیں اور پھر اس کے بعد ہم مریں گے نہیں ہم نہیں ہوگی یہ ویبیق اور نیچتہ ہوگی جو ہم رام کو تو بن میں بھیج دیں اور سویم آنند میں بھر کر کے اپنے نگر کو جائیں پرمدیت فیرب ویبیق بڑائی یہاں ویبیق بڑائی سفد کا مکھ ارث ارث نہیں ہے یہاں ابرہ برثی سے اپرہ برثی سے مونی ہیں اور برامن ہیں وہ جنک جی کے فریم کو دیکھ سن کر سبھی کے سبھی بیسیس روپ سے فریم بیبس ہو گئے اور بکل ہو گئے پرستیتی دیکھ کر کے سمجھ کر کے راجہ نے دھائی دھارن کیا اور اپنے سماج کو لے کر کے بھرت کے پاس گئے رام گئے بسشت کے پاس تو بسشت نے سیدھے کچھ آگیا نہیں دی انہوں چاہیے تا کی واقعہ دے دیں کیا کرنا چاہیے پر وہ گئے جنک کے پاس اب جنک سے انہوں نے کہا کہ تم آگیا دیو تو جنک کی بھی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ ہم آگیا کوئی دے دیں تو وہ چلتے ہیں بھرت کے پاس مانے دونوں جہاں نرنے کرنے میں اسمرت ہیں بسشت اور جنک وہاں وہ بھرت سے نرنے کی اپیچہ رکھتے ہیں بھرت کے سر پر اتنا بڑا بوجھ بھرت آئی آگے کر بھائی دین ہیں آگے ہو کر کہ بھرت نے ان کو لیا میں ان کی اگوانی کی سواگت کیا اور جیسا موقع ہے وہاں اپنے پاس جیسا آسن ہے چٹائی ہے وہ ان کو اچھا جو اپنے پاس آسن تھا سو دیا اب تیرہودی کے جو راجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تات بھرت تم کو رگبیر رام چندر کا سبھاؤ جو ہے وہ معلوم ہے وہ رام سم نات سکوچی رام کے سمان سنکوچی سوامی اور کوئی نہیں ہے سو رام ست بھرت دھر مرت سب پرسیل سلے سنکٹ سہت سکوچ بس کہی جو آی سد رام ست بھرت ہیں ست بھرت مانے اپنے پتا نے جیسے ست کی رکھ کر کے اپنے بھرت کا پالن کیا ویسے رام چندر بھی اپنے ست بھرت کا پالن کریں گے اور دھرم میں ان کی رجی ہے ایک اور یہ بات ہے اور دوسری اور یہ ہے جنک پرباسی ہیں عوض پرباسی ہیں سب کے اوپر ان کا سیل سنے ہے تو انہی دونوں باتوں کے بیچ میں پڑھ کے سنکوچ کے قارن رام چندر دکھی ہو رہے ہیں تو کہی ہے جو آ یسو دیو تم جو آگیا کرو تو میں رام چندر سے کہوں اب جنک جی یہ پوچھیں گیا نظان جنک بھرت جی سے یہ کہیں کہ تم آگیا دو آگیا تو میں دے نہیں سکتا یہ مطلب ہے کہ بھر میں جانے کی آگیا میں دے دوں تو دھرم کے بھی پریز پڑتی ہے اور نارائن لوٹا لے چلوں تو اس میں پرجا کا سوارت ہے اس کے تو ٹھیک پڑتا ہے پر وہ بھی دھرم کے بھی پریز پڑتی ہے تو نہ تو میں پرجا کے بھی پریز کچھ کر سکتا اور نہ تو رام کے بھی پریز کر سکتا کرو تو تم کرو یہ اس کار سوا جو تم آگیا دو تو میں ان سے کہوں سونی تن پل کی نیان بھاری بھولے بھرت دھیل بھاری پرہ پری پوز پی تار سم آگ گرو پل گرو سم دمائن باب او فکار دمونی سچ و سم نیم بنی دھی آف مو آج جس سی وقت آیت ون گامی جانی ہوں ہی سکھ دے یہ سوامی یہ سم آج سل بھو جب راور مو مل میں بھول بھاور چھوٹے بدن کہوں بڑی بات سم بھول سم بھول آج در سم سم در سم سم بیر بھول پیم مہین پر بودھو راک 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 گھر مہرتو پر سم بھول سم ص م سم تار اب جب جنک جی نے کہا کہ جو تم آگیاں تو سو کریں گے تو ایک بار ان کی دوبیتھا دوبیتھا میں بھی کبھی کبھی بڑا فریم ہوتا ہے نہیں تو دو ٹوپ کہہ دی جا سکتی ہے بات تو کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے لیکن فریم کے قارن سچی بات بھی دھرم کی بات کہنے میں بھی دوبیتھا ہوتی ہے تو یہ پریم کا ہی تو بڑاپن ہے نا تو راجہ جنک کی بات کو سن کر کے شریر میں رومان چھوا اور آنکھوں میں آنسو کی بودھیں آ گئیں بری باری منہ آنسو بہے نہیں آنکھ میں بھر گئے آنکھیں گیلی ہو گئیں اتنے جل بھر جانے کا عرف آنسو کا جھرنا بہانہ نہیں ہوتا کہاں کیول دکھ کی ابھی بیقتی مانتر ہوتی ہے آنکھوں کے گیلی ہو جانے سے اب اس کے بعد بھاری ذائر جدھارن کر کے فرت بولے تو اس کا مطلب ہوا کہ جب دکھ بھاری ہوا تب نہ بھاری ذائر جدھارن کرنا پڑا تہہران دکھ ہوتا تو بھاری ذائر جدھارن کرنا پڑتا دکھ بھی بہت بڑا ہوا تو بولے کہ پربو پریے پوجے پتا سمیاتو آپ مہراج ہمارے پربو ہیں سوامی ہیں اور پیارے ہیں اور پوجے ہیں اور پتا کے سمان ہیں پربو ہیں مالک ہیں آپ جو کریں تو آپ کو سوہا دیتا ہے اور ہمارے پیارے ہیں آپ جو کریں گے اس میں ہم کو برا نہیں لگے گا اور پوجے ہیں آپ کی آگیاں ماننا تو ہمارا دھرم ہے اور آپ پتا کے سمان ہیں تو ہمارا ہیتہ ہی کریں گے اب دسرت جی تو پتا کے روپ میں ہے نہیں سوسور جو ہیں وہ پتا کے سمان ہے سوسور مہراج میں نے سنا ہے کہ لوگ انگلیجی میں قانونی بات بولتے ہیں سوسور کو قانون کے امسار تو یہ آپ ہمارے پتا کے سمان ہیں اور کل گروہ سامہ ہی تا جیسے بسشت جی ہمارے ہیتہی سی ہیں ویسے آپ ہیتہی سی ہیں ہمارے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں اور کوسی کادی جتنے منی ہیں وہ آپ کے منتری ہیں اور سب کے سب گیان کے سمدر ہیں اور آپ بھی گیان کے سمدر ہیں میں آپ کا بچہ ہوں سیور ہوں اور آپ کی آگیاں کے انسار چلنے والا ہوں آپ کو آگیاں دینے والا نہیں ہوں تو جان موحی سکھ دے یہ سوامی سوامی مجھے ایسا سمجھ کر کے آپ سکھا دیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ تو سویم دوگدھا میں پڑے ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نرنے دو یہ کہاں تا کچھت ہے اس سماج میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جہاں کوشک آدھی منتری ہیں اور اس سماج میں اور اس کترکوٹ صریح کے اس ستھال میں اس پریستی میں آپ مجھ سے پوچھ رہ رہے ہیں بولے میں مون ہوں جہاں بڑے لوگوں ہیں وہاں چھوٹے کو اپنی صلاح نہیں دینا چاہیے دیکھو سترگن جی کبھی اپنی صلاح نہیں دیتے ہیں کیوں بولے بھرت ہم سے بڑے ہیں اب یہاں رام اور بھرت دونوں اپستی تھے ہیں تو لکشمڑ جی مون ہیں مون ہیں بولے ہم آگیا پالی کاری ہیں ہم سینک ہیں ہم پوری منتری نہیں ہیں ہم تو سینک ہیں ہم کو جو آگیا ہوگی تو کریں گے لکشمڑ بھی مون ہیں سترگن بھی مون ہیں یہاں رام بھرت ہیں اب بھرت کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں تو ہمارا تو چھوٹ رہنہ ہی اچھا ہے لیکن پھر بھی میرا من ملن ہے میں پاگل ہو گیا ہوں اس لئے آپ لوگوں کے بیچ میں میں بولوں گا بھی مون ملن میں بولت باور ان لوگوں کا بھی سنکر اصل میں جو دویدہ ہے بسشتہ اور جنک کے من میں اس کو بھی بھرت جی ہی چڑھاویں گے بھرت جی کو اتنا مہان کر کے برنن کر رہے ہیں کہ مون پوچھا براور مون آپ پوچھیں تو مجھے تو مون نہیں رہنا چاہیے لیکن ملن میں میں اگر شک دردہ کا ہوتا تبن سنکوج کر کے چھپ رہتا میں تو باولہ ہو گیا ہوں اس لئے بولوں گا میں چھوٹے موں سے بڑی بات کہتا ہوں سو بیدھاتا ہمارے پرتکول ہو گیا ہے اس لئے پتا جی آپ پھنا کرنا جو میں بول رہا ہوں آگم نگم پرتدہ پرانا کیونکہ آگم میں مانے پنچراتر آگم آدھی جو اپاسنا کے شاستر ہیں جو تندر ہیں ان کو آگم کہتے ہیں اور نگم مانے بے اور پران ان سب میں یہ بات پرتدہ ہے کہ سیوہ دھرم جو ہے یہ بڑا کٹھن ہے دوسروں کو اپنی سیوہ سے دوسرے کے حردے کو جیت لینا یہ بڑا کٹھن ہے سیوہ دھرمہ پرمگہنو یوگنا مفیگمیہ بڑے بڑے جوگیوں کے لئے بھی یہ آگم ہے کہ دوسرے کی سیوہ کیسے کی جائے اور یہ بات لوگ میں پرسد ہے سوامی دھرم سوارت ہی بیرودھو بیرو اندھا پرے مہین پربودھو سوامی دھرم سوامی کا دھرم کیا ہے وہ اپنے دھرم کو ٹھیک ٹھیک پال سکے اس میں بادہ نہ پڑے اور سوارت ہی اور سیوہ کا سوارت ہے سو اس میں بیرودھ جہاں بیرودھ پڑ جائے وہاں کیا کرنا چاہیے کہ بھائی سوامی سیوہ کا سوارت تو یہ ہے کہ اس کو ایسے سکھ ملتا ہے اس کا ایسے سوارتھ دوتا ہے اور سوامی کا کرتب میں کیا ہے دھرم کیا ہے کہ ان دونوں میں جہاں بیرودھ آوے ہیں وہاں کیا کرنا چاہیے بولے بہر تو اندھا ہوتا ہے اس میں تو سوجتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی بھلائی دیکھیں کہ سوامی کا دھرم کیا ہے یہ دیکھ سکے ہیں بیر تو اندھا ہوتا ہے اور پریمہ ہی نہ پربودھو اور جہاں پریم ہوتا ہے وہاں سنتوش نہیں ہوتا ہے پربودھ مانے سنتوش وہاں سمجھ داری کم ہو جاتی ہے سو راکھ رام رکھ دھرم برتو پراد ہی نہ مہ جانی سب کے سمت سر بہتو کریے پریم پہ جان ایک دورے میں برت نے اپنے ہردے کی ساری بات کہہ دی اتنے میں ہی ہی مراج پہلی بات تو یہ ہے کہ رام کے رکھ کی رکشہ ہونی چاہیے یہ جو چاہتے ہوں اس کے برد کچھ نہیں ہونا چاہیے ایک تو ان کا رکھ ہے اور دوسری بات دھرم ان کے دھرم میں پتا کے بچن کی آگیاں کے پالن میں بازہ نہیں پڑنی چاہیے انہوں نے جو شہدہ برت کے لیے برت لیا ہے اس میں بھی بازہ نہیں پڑنی چاہیے اپنی اور بھرت دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں رام شنگستاری درشتی جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی جب سوچتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کا من اپنے چاروں اور مڑرا رہا ہے کہ اپنے سوامی کے چاروں اور مڑرا رہا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے تو جس کا من اپنے سکھ اور سوارت کے چاروں اور مڑرا رہا ہو اور اُتھی اُتھی کو سوچے اور سوامی کے رکھ کو دھرم کو اور برت کو نہ دیکھے وہ سیوک کہاں وہ تو سیوہ دھرم سے چوت ہو گیا تو بولے پراغین مہی جانیں آپ لوگ یہ جان لو کہ میں رام کے ادھین ہوں میری کچھ سوطنترتہ نہیں ہے آپ لرنے کرتے سمجھے ہم کو سوطنتر سمجھ کر کے وہی کام کیجئے تو اب یہ سر رام چندر کی ریتی ہے کہ وہ پریتی کو پہچانتے ہیں کہیں کہیں سوا یا سدیو جلس جی نے کہا کہ ہم کیا کہیں اس کے لئے تم آدیس دو تو وہ کہتے ہیں کہ مون ملن میں بولا باور بابا میں تو مجھے تو کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے اور بولوں گا تو پاگل پنے کی بات کروں گا تو اب میں رام کے بن جانے کی بات کروں تو یہ میرا تو پاگل پن نہیں ہے نا تو آپ سامن جس سے بیٹھانے کے لئے میرے پاس آئے تو سامن جس سے بیٹھانے کی یہی جھکتی ہے کہ ہماری چاہے بدنامی ہوئے چاہے ہم کو کلنک لگے چاہے ہم کو دکھ ہو کشت ہوئے پر انتو ہمارے سوامی کو کوئی سنکٹ نہ آوے ان کے من میں کوئی دبی تھا نہ ہو سنکوچ نہ ہو ان کے رکھ کے بھی پریت دھرم کے بھی پریت برت کے بھی پریت کچھ نہ ہوئے برت بچن سنی دیکھ سبھاؤو سہیت سماج سراہ تراؤو سگم یگم امرض منجو کتھو رے عرقو امیت یا تیاغ سر تھو رے تیمی بکا مگورا مگورو نجا پانی گہی نجائیہ سید پتبانی دھوکا بھرکو منی سادو سماجو گے جہاں بھرکو مدت جراجو سنی سدھی سو جب کل سب لوگا منہ مینگن نو جلس ہوگا دیو جلس گتی دیکھی نرکی کی دے حسنے حب سے کی رام حگتی میہ سر سوارتی ہر ہی ہارے سب کو رام پریم میہ پیکھا غیے علیکھ سوچ بس لیکھا رام سنے حسکو جبسا سر سوچ سر راجو رچہ پرپنچہ ہی پنچہ ملی نائم بھائیہ ہوا کاج سیاور رام سندر کیجے بھرک کی بات سن کر کے اور ان کا صبحہ دیکھ کر کے راجہ جنگ سماج سہر ان کی سرانہ کرتے ہیں دیکھو کیا نرڑے کی شکتی ہے کہ بھرک نے اپنے لیے تھیاگ ہی تھیاگ تپ ہی تاپ سنکٹ ہی سنکٹ مول لیا اور اپنے سوامی کے سکھ کی درشتی رکھی تو بچن کیسا ہونا چاہیے یہ کوئی بھرک جیسے سیکھے کبھی پرسنسہ کرتا ہے بھرک جی نے کیسی بات کہی بولے دیکھو ایک درشتی سے تو بلکل سگم ہے کیسا کیسی بانی بولی ہے تو ان کو بشواک تھا کہ اوہ سی پھر اب گروہ آیا سو مانی گروہوں کی آگیاں ایک گروہ کی آگیاں سے زسرت کی آگیاں سے بن میں آئے ہیں تو بسشت کی اور جنگ کی آگیاں مان کر کے لور چلیں گے ایک آشہ تھی لیکن مراج یہ لوگ آگیاں دینا تو دور بھرت کے اوپر سارا بوجھ ڈال لیا تو بھرت جی کہت بھرت جی کی جو بات ہے وہ بلکل سگم ہے اور آگم ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے من بڑا گمبیر بھاو ہے کہنے کا اب اس پرائی ہے کہ دیکھنے میں پرساند پورا رچنا ہے پرنت بھاو کی درشتی سے بہت گمبیر ہے وہ مردل بھی ہے منجل بھی ہے اور کٹور بھی ہے مردلتا مردلتا منجلتا تو یہ ہے کہ اس میں رام کا پریمہ ہے اور کٹورتا یہ ہے کہ اس میں رام کے جانے کی بھی بات ہے ارث آمیت آدھی آکر تھوڑے ارث تو بہت ہے لیکن اکشر بہت تھوڑے ہیں آکر آدھی تھوڑے اکشر جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور ارث اس میں بہت بڑا ہے بھرت جی کی بانی کیسی؟ جیسے سطح پر لوگ بہتے رہتے ہیں چودر چودر باتیں کرتے رہتے ہیں ایسی دیکھو پکڑ میں نہیں آتی ہے کہ بھرت نے کیا کہا بشوا مصر کی پکڑ میں نہیں آتی جنک کی پکڑ میں نہیں آتی کیا کہا انہوں نے بولے جیمی مکھ مکورا ہاتھ میں شیسہ ہوئے آدمی کے تو مکھ کی جو چھایا ہے وہ شیسے میں پڑتی ہے مکور مانے شیسہ اور وہ شیسہ کہا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنا ہی تو موہ ہے جو شیسے میں دیکھ رہا ہے اور اپنا ہی تو ہاتھ ہے جس کے بس میں وہ شیسہ ہے لیکن کوئی چاہے کہ شیسے میں پڑا ہوا جو مکھ کا پرتیمبہ ہے اس کو پکڑ لیں تو گہی نجائی پکڑنے میں نہیں آتا تو سگم بھی ہے کیونکہ سب لوگ سن رہے ہیں لیکن اس کا بھاؤ کتنا کم بھی رہے یہ گہی نجائی پکڑ میں نہیں آتا ہے ایسی ادھت بانی بھرس جی کی ہے اب تو راجہ جنہ بھرس اور کوسک منی سادو سماج وہ سب لوگ وہاں گئے جہاں بیبودھ گمودھ زوج راجو تیرتہ روپ کوئی کے لیے چندرمہ سورو کو رام چندر رہ رہے ہیں اس کا بھی پراہ یہ ہوا کہ رام چندر جو ہیں ہیں تو ججرال پر چندرمہ پر انتو کس کے لیے بول دیرتہ کمودھ کے لیے بانے ایسا کام کریں گے جنتکار نے سوچنا دے دی ایسا کام کریں گے رام چندر جیسے دیرتہ روپ کمودھ کا بکاس ہوئے دیرتہوں کی بھلا ہی ہوئے ایسا کام شری رام چندر جی مہراج کریں گے اب یہ سن کر کے سنی سو دی یہ سماچار جب پھیلا نرناریوں میں تو ستھ لوگ سوک سے بکن ہو گئے کمانے بھرت نے اپنا ہٹ چھوڑ دیا وہ تو رام جی پر ہو گئے اور منہمین گل نو جل جو گا سب کے سب ایسے بیاکل ہو گئے جیسے نیا نیا برسہ نئی نئی برسہ ہوئی ہو اور مچھلی بیاکل ہو رہی ہو تو نئی برسہ جو ہوتی ہے وہ پہلے گرمی پڑتی ہے نا جیس کی گرمی خوب پڑ لیتی ہے اور دھرتی خوب گرم ہو لیتی ہے اس کے بعد برسہ ہوتی ہے تو برسہ کا جو پانی آتا ہے وہ گرم گرم آتا ہے تو پانی مچھلی کو پریتوں ہیں پرنتو اس گرم پانی میں ہی وہ بیاکل ہو جاتی گرم پانی ہونے سے بیاکل ہو جاتی ہے اور جب اس میں جو ماجہ ہوتا ہے اس کو کھا لے وہ پیرا جاتی ہے تو اب دیوتاروں نے پہلے تو کل گرم کی گتی دیکھی پھر دیکھا کہ جنک جی کا کتنا سنیا ہے پھر ان کی درشتی بھرق پر پڑی تو دیکھا تو بھرق کہتے ہیں تو یہ کل گرم کی گتی وہ ہو گئی کہ وہ بھی سنیا کتل ہو گئے ان کے موہ سے نکلا سو سکھ دھرم کرم ہے نا جری جاؤ کہ انہوں نے بتایا کہ وہ سوک وہ درم وہ کرم جل جائے مانے دھرم سے پریم ان کے بھی نہیں رہا اور جنک جی بھی سنے سے ستل ہو گئے اور بھرت کی اور دیکھا تو وہ بھرت بھی جو ہیں وہ بھگتی میں ہیں بھکتی میں ہیں بھرت کے سریر میں نکھ سے لے کر کے سکھا تک بھگوان کی بھکتی کے سوائے دوسری کوئی چیز نہیں ہے اب تو دیوتاؤں نے دیکھا کہ رام تو بھکت بس ہیں بھرت جو کہیں گے سوئی کریں گے ان کی تو بڑی بھکتی ہے اب سر سوارتی ہاری ہارے سر دیوتاؤں لوگ سوارتی ہیں وہ تو اپنا سوارت چاہتے ہیں وہ تو ہار گئے معراج ہاں پھر بھیلا ان کا ہو گیا اور حدہ سے ہار گئے دیکھا کہ سب کے سب یہاں پریم میں ہی رام بھے سب کو رام پریم میں پیکہ دیکھا کہ یہاں تو سب کو اور سب کچھ رام پریم میں ہے بھے علیک سوچ بس علیک جتنے علیک ہیں علیک مانے جن کی فوٹو نہیں اتاری جا سکتے ہو کیمرے کے سامنے جو نہیں آ سکتے ہیں جن کو لکھنا بڑا مشکل ہے جو الک روپ سے الک روپ سے رہتے ہیں ان اللیک ہیں ان اللیک ہیں جن کی فوٹو نہیں اتار سکتے ہیں ایسے جو دیوتا ہیں ان اللہ بھے علیک سوچ بس علیک بس وہ سب کے سب سوچ بس ہو گئے کہ ان کا لیکھا نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے سوچ بس ہو گئے کہ ان کا لیکھا بھی علیک ہے ان کی جو کوئی گنتی کرنا چاہے ان کا لیکھا لکھنا چاہے تو ان کا لیکھا بھی نہیں لکھا جا سکتا ہے ان کا لیکھا علیک ہو گیا اب رام سنیح سکوچ بس کا سوچ سور راجو اندر جو ہیں وہ سوک جکت ہو کر کے کہا کہ رام سنیح جو ہیں وہ بڑے نہیں ہیں اور سنکوچ کے بس میں ہیں بڑا سوچ ہوا اندر کو اب اہے دیوتاو آؤ ہم سب لوگ مل کر کے کیونکہ شارضہ نے تو جواب دے دیا ہے اب ہم سب دیوتا مل کر کے پانچ مل کر کے ایسا پرپنچر چاہیں کہ جس سے رام لوٹ ہے نہیں نہیں تو یہ بھکتوں کی پیڑا دیکھ کر کے بھگت تو کوئی نہیں کہے گا کہ لوٹ چلو لیکن یہ خود ہی ان کی پیڑا دیکھ کر کے لوٹ جائیں گے تب کیا ہوگا سورن سمیری ساردہ سرائی دیو دیو کردہ گت پاہی پھیری بھرط مد کرنجم آیا پالو زبودھکول گری چل سایا دیو دیو سیانی بولی سرسوار سچڑ جانی موسن کہہ ہو بھرط مطی پھیرو لوچن سوجن سوچ پھیرو بیدھی ہری ہرم آیا بڑی بھاری سو نہ بھرط مطی سکئی نہاری سو مطی موہی کہت کر پوری چند نکر کی چند کر چوری مرتر دیسی آرام نباکو پہاکی تی میر جہ درنی پرکاکو ساردہ گئی بھی دلو کا بیدھا بکل نسی مان بھکو کا سرسوار سی ملین منہ اینکو منسٹر کٹاکو رسی پرپنچو مایا پرولو اب دیوتاؤں نے ساردہ ماتا کا سمرڑ کیا ہوئی جنہوں نے منترہ کی بزی بگاڑی تھی ہو منترہ کی بزی بگاڑنے والی جو ساردہ اس کی آر اور بولے دیوی ہم لوگ سب دیوتاجوں ہیں وہ سب تمہارے شرناغت ہیں اور ان کی رکشہ کرو شرناغت کا جو دھرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی شرن لے اس کے انکول جلنے کا سنکلپ پرتکولتا کا پریتیار آنکولیسے سنکلپ پرتکولیسے بردنم رکشی شتیتی بشواس رکشہ کریں گے یہ بشواس اور سمیہ پر ورن کرنا گوپتریتوے ورنم تھا آتمنک شیف چرنوں میں ڈال دینا اور اپنے جو دوش ہیں ان کو سویکرتی دے دینا کارپاڑیاں یہ چھے پرکار کی شرناغتی ہوتی ہے کوئی بچن سے کہہ دے کہ ہم تمہارے شرن ہیں اتنے سے اس کی شرناغتی کا پسا نہیں چلتا اب یہ دیوتا لوگ کہتے ہیں دیوی سے کہ ہم تو تمہاری شرن میں ہیں تو یہ تو اسی سے چھل کرنا چاہتے ہیں اس کی شرن میں تھوڑی ہیں یہ تو اس سے اپنا سوارت بنانا چاہتے ہیں تو مراج اب بولے ہم تمہارے سرناغت ہیں ہماری رکشہ کرو تو بھرت کی جو گزی ہے اس کو اپنی مایا کر کے پھیل دو اور ہم جو دیوتا کل ہیں وہ اپنے چل کی چھایا کر کے ہماری رکشہ کرو ہم تو چھلی ہیں ہی تم سے کر رہے ہیں اور تم چھلی ہو جاؤ رام چندر سے چھل کرو بھرت سے چھل کرو اور اپنے چھل کی چھایا میں ہماری رکشہ کرو ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھگوان رام چندر کو موہی کپک چھل چھدر نبھا لیکن وہ دوسرے کے چھل چھدر کو بھی ڈھک دیتے ہیں ہو یہ دیکھو سنت سبھاو کا برن یہی کیا ہے کہ جو پر چھدر دھراوہ دوسرے کے اندر جو دوش ہے اس کو گتاتا نہیں ہے سپا جیسے کپڑا دوسرے کے دوش کو چھپا لیتا ہے صحیح دک جو پر چھدر دھراوہ یہ جیسے کپڑا دوسرے کے دوش کو ڈھک دیتا ہے سلیل پر کھوڑو لوگ کپڑا ڈال لیتے ہیں ایک مہاتمہ تھے ان کے ایک با نہیں تھی میں دس برس پندرہ برس ان کو دیکھتا رہا اور ملتا رہا لیکن ہم کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے ایک ہاتھ نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے سے ڈھکے رکھتے تھے وہ تو کسی دوسرے نے جب بتایا کہ ان کے تو یہ کھاتا ہی نہیں ہے تب ہم کو معلوم پڑا ہو کپڑے نے ان کے ایک ہاتھ کے نہ ہونے کو کتنا ڈھک دیا کہ یہی سنت کا صداؤ ہے دوسرے کے دوش کو چھل کو چھل کو ڈھک دینا تو دیوتاؤں کا یہ بینے سن کر کے دیوی تو بری سیانی ہے سمجھدار ہے یہ دیوی دیوتا بلکل نا سمجھ نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری سرن میں ہیں لیکن یہ آسنے سوارت کی سرن میں ہیں ہماری سرن میں نہیں ہیں اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں اس لئے دیوی نے تو ساردہ آئے نا جرہ بولتی جیادہ ہے ضرورت سے جیادہ بول دیتی ہے کیونکہ وہ بولنے کی دیوی ہے تو بولی سورہ سوارت جڑ جانی جان لیا کہ یہ دیوتا لوگ تو سوارت کے کارن بے اکوپ ہو گئے ہیں جڑتا آگئی ہے ان کی اندر سمو سنکہ ہو بھراتی ماتی پیرو ہم سے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بھرات کی بھراتی پیر دو آنکھ تو تمہارے ہجار ہیں لیکن تم کو سمیرو پہاڑ نہیں دکھائی پڑتا ہے یہ ہجاروں آنکھیں تمہاری اندی ہو گئی ہیں ارے بھالا برحمہ کی بشنو کی شنکر کی بڑی بھاری مایہ ہے پرنٹ وہ بھی بھرت کی بدھی کی اور نیہار نہیں سکتے کیونکہ مایہ ستر نے کرتا بھی مایہ سہرے و نرمتا ان کے ساتھ مایہ نہیں کرنی چاہیے وہ تو مایہ بنانے والے ہیں اپا دیائے نٹے دھورتے جو اپنے کو پڑھانے والا ہے نٹ ہے دھورت ہے پیشنو ہے گروہ ہے ان کے اوپر اپنی مایہ نہیں چلانی چاہیے مراج سو اس نے کہا کہ جب بدھی ہری ہر کی بڑی بھاری مایہ بھرت کی مطی کی اور تیڑھی آنچ سے دیکھ نہیں سکتی تو مطی موہ ہی کہا تک کرو کرو بھوری اس بدھی کے لئے مجھ سے کہتے ہو کہ اس کو تم بھولی بنا دو چند نہیں کر کی چند کر چوری کیا چاندنی کبھی چند کر سورج کو چی چوری کر سکتی ہے بیچاری چاندنی سورج کی چوری کرنے جائے تو وہ خود گائب ہو جائے گی سورج کو چورا کر کے رکھے گی کہا میں ان کی بدھی اگر الٹی کرنے جاؤں تو میں کہا رہوں گی میری بدھی نشک ہو جائے گی تو بھرت کے اردے میں سیتہ رام چندر کا نباس ہے تہاں کی تیمید جہاں تارہ نہیں پرکاس جہاں سورج اگرہا ہے وہاں بھلا اندھکار کیسے ہو سکتا ہے جس کے اردے میں سیتہ رام کا نباس ہے اس کے اوپر مایہ کیسے چل سکتی ہے ایسا کہہ کر کے ساردہ نے تو بلکل ٹکا سا جواب دیا دیوتاؤں کو اور بولی کہ بابا ہم تم لوگوں کے پاس نہیں رہیں گے ہم تو جاتے ہیں برہاتہ کے پاس برحمہ کے لوگ میں چلی گئی اب دیوتاؤں لوگ تو اور بیاکل ہو گئے مانو رات میں چکروا جو ہے وہ دکھی ہو گیا ہو کیونکہ دیوتاؤں جو ہیں تو دیوتاؤں اچھے لوگ ہیں پرند تو سوارتھی ہیں اور مر جو ہے ان کا ملین ہے اب انہوں نے کمانتر اور کھٹھاٹ کیا کمانتر نے اس کے لیے بڑا کسانچ رچا رچی پرپنچ مایا پربلو پربل مایا سے انہوں نے پرپنچ رچا دیوتاؤں نے کیا پرپنچ رچا کبھائی ابرم ارطی اچھاٹو کبابا بھرت پر تو نہیں لگے گا لیکن اور جو یہ گاؤں والے ہیں جو یہ سوچ رہتے کہ دو چار دن اور رہنا ہو جائے جن کے من میں پہلے یہ بات آئی تھی کہ دو چار دن اور رہنا ہو جائے گا تو رہنا تو فریم ہی ہے لیکن دو چار دن رہنے تو تیار تھے نا تو مہراج کیا ہوا کہ ہم لوگ جنگل میں چھہرے ہیں کہ کوئی سیر بھالو آکے ہمارے کی یہ بابا آگے پتا نہیں کیا ہوگا اور رام چندر کا جو چنت نرنتر ہوتا تھا اس میں بادہ پڑ گئی اور چتر کوٹ سے ان کو چاٹ ہو گیا یہ دیوتاؤں نے ایسی مایہ اس میں پھیلائی کی ان کے من میں جنگلی جیووں کا اور چوروں کا ڈاکوں کا بھے ہوا اور من میں اتھرت آگئی رات کو من کچھ تو دن کو کچھ بھلا صویرے کچھ تو سام کو کچھ کتھا سننے کے بعد کچھ تو کتھا سننے کے پہلے کچھ ہے ایسا مہراج من جو ہے وہ بھٹکتا ہے اتنے اتنے روپ بدلتا ہے اور ارتی ہو گئی اور اچھا ٹھو گیا وات ہے کر اچھالی سوچت سر راجو بھرت ہاتھ سب کاجو اکاجو گئے جنک رگ نا سنی پا سنمان سبر بھی کل دی پا سمی سماج بھر پی بھی رو دھا رو میں تبر مبن سپ رو دھا جنک بھرت سم باد سن آئی بھرت کہا او تی کہی سو آئی تات رام جس آئیت دے سو سن سن رگ نا جور جگ پانی بھول ست سر رم دبانی ود یم آن آق نی مر لی تو مور کہا بھ سب بھان بھ بھ لی تو را اور را ی رج آئیت ہوئی را اور سف سپ سن مونی جن کو سک جی سب سم سک لب لک بھ را مک ون ای ن ات رو سیا ور رام جن رکی جے اب کچال کر کے اندر جو ہیں وہ اپنے من میں سوچ رہے ہیں کہ بھرت پر تو ہماری مایہ چلی نہیں اور دوسرے لوگوں پر چل گئی لیکن دھرت پر نہیں چلی اب یہ دھرت جو ہے انہی کے ہاتھ میں کاج اکاج وہ ہمارا کام بنا دیں تو بنیں اور بگاڑ دیں تو بگڑیں اسی بیچ جنک جی جو ہیں وہ رام چندر کے پاس گئے اور ربی قلدیب رام چندر نے سب کا سممان کیا سممائے رگبنس کے جو پروہد سممائے سماج اور دھرم کی ابرد بولے اس بات کا دھیان دکھ ہے کہ سممائے سممائے کی انصار بولے جیسے کسی کے گھر میں کوئی مر گیا ہو رو رہا رو اور اس کو بیواہ کا نمنطر دینے پہنچ گئے تو یہ ہوا سممائے کی انصار کبھیں ہمارے گھر میں بڑی خوزی بیا ہو رہا ہے اس سممائے مرمانے لوگ درشتی بھی ہو ہیں خرم درشتی بھی ہو ہیں اور پریستی کے انصار بھی ہو ہیں تب بولنا چاہیے ایسا بچن بسی صدی نے کہا اب انہوں نے پہلے تو جنک اور بھرت میں جو بات چیز ہوئی تھی وہ سنائی اور بھرت نے جو کہا تھا تو انہوں نے سمپورن بھاکتا ہیں سمپورن سرن آگتا ہیں جو کچھ بھرت جی نے کہی تھی تو بسی جی نے ایسی کہ دی اب بولے بھرت جی تو تمہارے رکھ کو ماننے کے لئے تیار ہیں اور دھرم برت کی رکھا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم کچھ نہیں بولتے بسی جی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے میرا مطقی ہے کہ میں بھی نہیں کہوں گا بسی جی اپنے موں سے کہیں کہ رام بن میں جائے اور یہ بھی نہیں کہیں کہتے کہ لوگ چلیں کیونکہ ان کے ست دھرم کو بسی جی توڑنے کی بات کہے دیں تو دنیا میں سب لوگ ست دھرم تو ہم بھی توڑنے اور بسی جی نے چھڑوایا جنک جی نے چھڑوایا تو ہمیسہ کے لیے ایک رام کا جدی ست دھرم برت توڑنے کی آگیاں دے دی جائے تو سنسار میں سربدا کے لیے ست دھرم برت توڑنے لگ جائیں گے تو ست دھرم برت توڑنے کے لیے تو بسی جنک کہنے سکتے اور برت میں جانے کے لیے اپنے موں سے کہیں تو کئے کئے کی دسا ان کی بھی ہو جائے وہ بھی کئے کئے کی گتی پرابط کریں تو محراج وہ کہتے ہیں کہ برت تو آپ کے پرادین ہیں آپ کے انجائی ہیں تو اب اور کسی سے مت کہلاؤ رام چندر آپ ہی آگیا دے دو تہات رام جس آیا سدے ہو تو سب کر مور مد ہو میرا احمد یہ ہے کہ تم جیسا جس کو آدیس دے دو تو کرے اب رام جی کے لیے بھی تو بڑی مشکل یہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کیوں دیکھو یہ بات پسٹ ہے کہ برت جی رام جی کا بن گمن ٹھیک سمجھتے ہیں اس لیے سنکوچ بس نہیں کہتے ہیں کہ لوٹ چلو سنکوچ بس نہیں کہتے ہیں کہ بن میں مت جاؤ لوٹ چلو یہ بات نہیں کہتے ہیں اچھا جنت تو بڑا فریم وہی کہہ دیتے کہ لوٹ چلو پر ان کے نرنے میں لوٹ نا جدی تو ہوتا تو کیوں نہیں بولتے اچھا اب بھرت ہی کہہ دیں کہ لوٹ چلو بھرت ہی کہہ دیں کہ لوٹ چلو یا چلے جاؤ تو یہ بات نہیں بنتی ہے یہ تو سوامی سوامی کا رکھ سوامی کا دھرم برک اور ایک اپنا سوار تو اس لیے سب ایک دوسرے پر بولے کرام جی اب تم کہہ دے جو تم سوئی میرا مط ہے سنی رگونات جو رگونات جی نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور جوڑ کر یہ نہیں کہ کوئی ہچک جائیں سچی سچی بات لیکن سچی بات کہنے میں بھی سرلطہ ہے اس میں دعو فیج نہیں ہے اور مرد بانی سننے میں بہت مرد مرد بہت مرد بید دیمان آف نی مد مد دیمان جی نے کیا سچی بات کہی یہ بلکل سچ ہے سری بس ست مراج برد آپ یہاں بید دیمان ہیں اور مد شوہر جنگ جی بید دیمان ہیں تو مور کہ سب بھا تی بھدیس میں نرنے کروں میں تو بھدیس ایسی بھدرا تو بولے بھدرا چاہے مانے یہ کوئی سب تو نہیں ہے ہمارا بولنا تو اصول طریقہ ہے آپ اور راجہ جنگ یہ دونوں جو آگیاں دے دیں تو آگر جنگ میں آپ کی سوگن دکھا کر کہتا ہوں میرے سر پر وہی رہے گی راجہ رجائے ہوئی آکھ اور جنگ دونوں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو آگیاں دے دیں میں سوگند کھا کے کہتا ہوں وہی مانوں گا رام چندر جدی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا بُدھے فلم اناگرہ بُدھے مطلب کا فل ہے کہ آدمی جدی نہ ہو ہے تو رام چندر جدی نہیں ہے جدی نہیں ہے لے اور آرہ دیکھو گروجن کے پرتی کتنا عذر ہے کہ اپنا ثرب چھوڑ کر کے اپنا برت چھوڑ کر کے اور فتا جی کے ست بٹن کو چھوڑ کر میں آپ کی آگیا ماننے کے لئے تیار ہوں رام سپت سنی مونی جنک سکوڑ سبا سمین ساری سبا اور وسیشت جی اور راجہ جنک سب سکوڑ جائے گئے تب کا مولہ تک گیا کہ ہم کو کہنا چاہیے سیدھا کہنا چاہیے تو ہم لوگ بول نہیں پاتے نرن سکھنے لگے بابا ہم لوگوں نے تو ایسی بات کہی سنگوچ میں پڑ گئے رام سنگ سوگند کھا کے ہماری بات ماننے کو تیار ہیں اب ہم کیا کہیں اس میں بھی جدی نرن ہو کہ بن میں جانا ہے تو ان دونوں کو کہہ دینا چاہیے وہ نہیں گولتے ہیں کیونکہ سنگوچ ہے اچھا لوٹ جانا چاہیے تو بول دیں کہ وہ بولنے میں بھی سنگوچ کرتے ہیں تو اب ہم سب دونوں بھرت کا مو دیکھیں بنائی نوت ردیت نوت تر ہو گئے گرو جی اور جلت دونوں نوت تر ہو گئے سکھ سب سب بس برط نہاری راد بند بھر دیر جباری اسم او دیکھ سنے اسم مارا برط بن دیجی مکھ جنی بارا سو کن کلو چن مد کھونی ہر ہی مل گن جگ جونی برط دیلے برا حد تالا انا آیا تا ادھر ہی سی کالا کری پر نام سب کہ کر جورے رام راؤ جو ساب ہورے سم بیا جو اتی انت سم اورا کہا بدا نمر بچن کا کورا ہی سم میری سار دا سو آئی مان ستے مکفن بجے آئی بی مل بی بی بھر نی سالی بھر تب مار تی من جو مر آلی نی رکی بی لے کم بی لو شن نی ستل سلے ہا سم آگ کلی پرنام بولے بھر سن ری ری سن ری چند چیزے یہ آگے بھر سرن آگتی کا پرسنگ ہے اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ بھر جی کے حردہ میں شری رام چند کی کیسی سرن آگتی ہے اس سرن آگتی کو سوروپ لکھانے کے لیے یہ بھر بھائی بھی ہیں بھائی کا بھائی کے پرتی کتنا پریم ہے یہ تو لوگ درستی ہے لیکن ایک سرن آگتی کا اپنے سرن کے پرتی کیا درستی کون ہے یہ بات پچھت کرنے کے لیے اصل میں یہ پرسنگ بالمی کی رام آگتی میں جو سرن آگتی کا پرسنگ ہے اس کو سندر کانڈ میں بہت بڑھی مانتے ہیں اور شری رام شریف مانس میں سرن آگتی کا جو پرسنگ ہے وہ اجود آگتی کانڈ کا سر پرسنگ ہے کہ اس لیے اب یہ جو بھرت کی سرن آگتی ہے یہ سائن کاز سنا میں گئے آج چہ بجے سے جیسے روش بجے سے پرارم ہوتا ہے وہ چکنی چیز چھنا موسیقی پور باد لوڈ دی تیسرم ترنا آج نیف رام سیمان برم برد حوش موسیقی سنگ کم نی تیسر نی موسیقی 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 بعی ای اجودیہ کانٹ کا دو سوٹ چھانوے دعا رام سپت سونی مونی جنر پر سکوچے سفا سمیت رام چندر جی نے سپت کر لی سوگن دکھا لیا راہوری سپت سری سے روئی شری بسشت مونی اور شری جنر یہ دونوں جو کہیں اس کو ہم سروتھار جی کریں گے وہی بات مانیں گے رام چندر جی نے یہ بات کہہ دے اب تو بسشت مونی اور راجہ جنر دونوں سپت سوٹ میں پڑ گئے ساری سبھا سپت سوٹ میں پڑ گئے اب کسی سے رام چندر کا اتر دیتے نہ بنے کوئی نہ کر سکے کہ تم بن مز جاؤ اور گھر لوٹ چلو راجہ ہو جاؤ یہ بات کسی سے کہتے ہی نہ بنے اور یہ بھی نہ کہتے بنے کہ تم بن چلے جاؤ اور پھر مت لوٹو کیونکہ پھر لوٹانے میں تو سوارت کی بات آگئی اور بن بھیجنے میں نشورتہ کی بات آگئی دسورت جی نے بن میں بھیجا تو مر تو گئے اب بسشت مونی اور راجہ جنر اور بن میں جانے کو کہیں تو کوئی کیا کریں گے اب سب لوگ بھرک جی کے موں کی اور دیکھیں بھرک اپتر گئے یہ بھرک جی کی بہت بڑی مجمع ہوئی ہو بسشت مونی بیچے ہوں جو برحمت گیانی ہے راجہ جنرک بیٹھے ہوں جوگ بھوگ مہارا کے گوہی جن کے حردے میں کونٹ سنے رام سنر کا وہ بیٹھے ہوں اور وہاں ان لوگوں سے اتر نہ بن پڑے بھرت جی اتر دیں تب آگے چلتے ہیں سبھا سکوچ بس بھرت نہاری رام بندھ دھری دیر جدھاری بسم او دیکھ سمیں سمارا بہت کندھ جی بھی کھٹ جنبارا سوکککن کلو چنمک چھونی ہری بھی مل گنگن چھونی برطبی بے کبراہ بسالا انایا سو بھری سے اکالا بھری بھرنام سب کھا کر جوہے رام رال دھری سا دھری ہوئے ہم بیاجو بھت ید چھت مورا کہوں بدن عمر دو بچن کھوڑا تینکو میری سار داکو آئی مانستے مکتم کھے آئی بھی مل بی بے کھرہ بھرک بھرک بھارک بھرک 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 نرک بھی بے کبراو چننی ستھ دسنے ہا سمارا کھرک بھرک 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 تینکو بھرت جی نے دیکھا کہ ساری صفحہ سنکوچ میں پڑ گئی ہے اب وہاں کون بولے رام نے جب سپت کھا لی تو دوسرا کوئی بول نہیں سکتا تھا رام کا جو بھائی ہے وہی بول سکتا تھا بھلے چھوٹا ہے لیکن رام کے سامنے رام کے بھائی کے سوائے اور کون بولے تو انہوں نے بھاری دھائی دھی دھارن کیا اور دیکھا کی پرستیتی بڑی بکٹ ہے کسمو دیکھ کسمو مہنے پرستیتی بڑی بکٹ ہے تب انہوں نے اپنے سنے کو سمحال لیا سمحال لیا مہنے روک لیا ہو سنے کو کابو میں کیا بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا اگر سنے بڑھ جاتا تو رام چندر کو بند جانے کی سلکرتی کبھی نہیں مل سکتے تھے بھارت جی نے اپنے سنے کو کابو میں کیا بڑھتا بندھی جی مکھٹا جنبارا جیسے بندھی آچل کو یہ بندھ پربت ہے نا اس کو ایک بار سمیرو پربت سے ارسیا ہوئی کہ وہ سب سے بڑا کیوں مانا جاتا ہے سورج اس کی پرکرمہ کیوں کرتے ہیں تو پڑھنے لگا وہ دیوتا کے لئے آتے ہیں تو بولے بارا وہ چیتی کی کیا کتھا ہوگی کہ نہیں بھائی وہ چیتی نہیں ہے وہ منوش ہے بھلا تو اسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ چیتوں کی جڑتا دکھتی ہے اس میں جو دیوتا ہے جو چیتنے ہے وہ دکھائی نہیں پڑتا یہ جو کتھائیں ہوتی ہیں وہ اس دیوتا کی اس چیتنے کی ہوتی ہیں جو اس میں جیسے مکان میں دیوتا ہوتا ہے داستو دیوتا اس کی پوجہ ہوتی ہے پیپل میں پیپل دیوتا ہوتا ہے ایسے فربت میں فربت دیوتا ہوتا ہے تو آ کر کے اگسط جی سامنے جب کھڑے ہوئے تب اس نے پرنام کرنے کے لئے دندوت کیا دن نوت کیا تو رشی نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی رہو میں دکھت لیس میں جاتا ہوں جب لوٹوں تب اٹھنا اب اگست جی لوٹے ہی نہیں تو بندھیا چل تب سے بڑا ہوا ہے تو جیسے گھٹا جمانے اگست جی نے جیسے بندھیا چل کو بڑھتے میں روک دیا اصل میں اپنے شش کا جو ابھیمان ہے بڑھتا ہوا اس کا نوارن کرنا بھی گروہ کا کام ہے تو اگست نے بندھیا چل کو دھرتی میں گرا کر کے اس کا کوئی یہیت نہیں کیا وہ جو سورج کے راستے میں آ رہا تھا سمیرو سے عرشہ کر رہا تھا وہ سارے سارے دوست درگن جو بندھیا چل میں تھا اس کی نبرتی کر دی اگست جی نے اب اسی طرح سے بھرت جی نے اپنے سنے کو دیکھا کی بڑھ جائے گا تو بڑا انرت کرے گا نہ رامن بنے گا نہ دیوتاوں کا کام بنے گا نہ گائے اور برامنوں کا ہی تو ہوگا یہ اگر ہمارا سنے بڑھا تو بڑا عائد کرے گا تو انہوں نے اپنے سنے کو سمحال لیا اب ایک دوسرا روپت دے کر کے گو سوامی جی اس پرسنگ کو سمجھاتے ہیں سوک کنک لو چنمتی چھونی ہری بھی ملگو نگن جگ جونی بھرت بی بے کبراہ بسالا دیکھو ارخہ لنکار تو اس میں اوپر پرانتو شکتہ لنکار کیسا ہے اس میں انپراس کیسا ہے تو سوک میں کنک لو چن میں کن دو بار اور کن اور چن دونوں اور پھر چھونی میں چن گن اور گن جگ اور چونی معنی یہ دیکھو اس دنگ سے بیٹا ہوا جیسے اپنے آپ ہی سرسوتی گو سوامی جی کی بانی پر نت کر رہی ہوں تو وہ روپت دیتے ہیں کہ جیسے ہریڑی آکھ نے پرتبی کا ہرن کر لیا تھا اور براہ کے روپ میں بھگوان نے پرگٹھو کر کے اس کا ادھار کیا اسی پرکار شوک تو ہے کنک لو چن کنک لو چن مانے ہرن یاک اور یہ جو بدھی ہے وہ ہے پرتبی اور جیسے پرتبی سمپورن پرانیوں کی جونی ہے جگ جونی ہے وہ ایسے ہی بدھی جو ہے وہ گنگن روپ جگت کی جونی ہے بدھی سے ہی سارے گن نکلتے ہیں جگ جونی ہے پرتبی اور گنگن ہے جگ تو سارے گنگن بدھی میں سے نکلتے ہیں اور اس کو ہرن کر کے لے گیا کون کا اس کو سوک روپی ہرن یاک شہر کر کے لے گیا اب یہ بھرتبی کا جو بیویک ہے یہ بشال براہاوطار ہے اور انایا سو دھری سے ہی کالا اس نے بدھی کا اتھار کر لیا سوک روپی ہرن یاک شہر کو ہرن کرنے نہیں دیا اس ورد بیویک روپی براہ نے بدھی روپی پرتبی کا اسی سمیں اتھار کر لیا پہلے سب کو پرنام کیا رام صندر نے کیوں کی جو جو رام صندر کو دیکھ رہے ہیں نا وہ سب کا بھاوہ بیس رام صندر نے ہو گیا ہے سب بھگود روپہی ہیں بھگوان تو وہی ہے وہ جو سب کو بھگوان دیکھ ہے جو کسی کو جیو دیکھے کسی کو جگت دیکھے اس کا نام بھگوان نہیں وہ تو جیو ہے جیو اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کو نہ جانے عشور کو نہ جانے مایہ کو نہ جانے مایہ آپ ان جیو کا جان پہیے سو جیو اس کو جیو بولتے ہیں اور بھگوان کی درستی میں تو سب بھگود روپہ ہے تو سب کو ہاتھ چھوڑ کر کے سب کو پرنام کر کے رام چندر نے راجہ جنک کو اور گروہ بسیسٹ کو اور سادھوں کو بھلی بھاتی دنے کر کے ان کو پرسل نے کیا اور بھرت جی نے بھرت جی نے ان کو پرسل نے کیا اور بولے سمب آجو اٹی انسیت مورا میں بہت بڑا انسیت کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ شما کرنا کیونکہ گروہ جی اور جنک جی نہیں بول رہے ہیں بڑے بڑے بیویکی مہاتمہ نہیں بول رہے ہیں رام چندر جی نے سفر کھا لی ہے کہ جو کہو سو کریں تو آپ بڑوں کے بیچ میں چھوٹے کا آج آگھوسنا یہ بلکل انچت ہے لیکن آپ لوگ شما کرنا کہوں بدن مردو بچن کٹھو رہا میرا مک جو ہے وہ دیکھنے میں تو مردو ہے لیکن میں جو بول رہا ہوں وہ بڑی کٹھو رہا ہوں اتھوہ بھاشا مدھو ہے اور ارث کٹھو رہا ہے کہوں بدن مردو بچن کٹھو رہا بھاسا جو ہے وہ بڑی میٹھی ہے لیکن اس کا جو ارث ہے وہ بڑا کٹھو رہا ہے پھر انہوں نے اپنے حردہ میں ساردہ جی کا مرد دیا اور وہ مانس سے جہاں برحمہ جی رہتے ہیں وہاں سے اتھوہ اپنے حردہ روپی مانس سے وہ مخ پنکج میں آئی ان کے مخ کمن میں آئی اور بھارت جی آپ بولتے ہیں کیسے ہیں ان کی وانی بانی کا برنن کرتے ہیں آپ بیچ بیچ میں کئی بار بانی کا برنن آ گیا ہو اکھر تو تھوڑے ہوتے ہیں بھارت جی کی بانی میں لیکن ارث جو ہے وہ بڑا گمبیل ہوتا ہے پہلے تو بتایا کہ جمی مخ بکور بکور رہ پانی کہیں جائی اصاد بھد بانی ایسی بانی ہے ان کی لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کی بانی میں بھارتی جیسے ہنسنی کے سمان ہنسنی کے سمان بھرت بھارتی منجو مرالی بھرت کی جو بانی ہے وہ منجو مرالی ہنسنی کے سمان ہے اس میں کیا ہے کبھیمل بھیبیک دھرم نئے سالی چار بات چار بات بھرت جی کی بانی میں ہے ایک تو بھیملتا ہے بھیمل ہے بانی کیسی ہے کہ بھیمل ہے جیسے ہنس اجول ہوتا ہے ایسا اور بھیبیک ہے جیسے چھیل بھیبیک کرتا ہے ویسے اس میں پاپ پون درما درم کا بھیبیک ہے اور اس میں دھرم نشتہ ہے اور راجنیتی ہے چاروں باتوں سے بھری ہوئی ہیں ان کی منجو بھارتی روپ مرالی مرالی روپ بھارتی اب انہوں نے اپنے بھیبیک کے نیتروں سے دیکھا کہ سہارا سماج رام چندر کے پریم میں شتھل پڑ گیا ہے شتھل پڑ گیا چندر چلے چلیں تو بھرٹی آگے آئے اور پرنام کر کے پھر سیتا رام چندر کا سمرن کیا اور پھر بولے کیونکہ سیتا رام چندر جی کا سمرن کر کے بولو نا تو سب بات جو ہے وہ اپنے آپ بن جاتے ہے کبھی بولنا ہو تو دشمن کی یاد کر کے بولو گے تو گستے میں انا سنا بول جاؤ گے اور اپنے پیارے کی یاد کر کے بولو گے تو راگ بس معبت انا سنا بول جاؤ گے اور بھگوان کا سمرن کر کے بولو گے تو روزہ شدر رہے گا اور ٹھیک ٹھیک بات دیکھ سکو گے تو انہوں نے سیتہ رام کا سمرن کی آپ اور بولتے ہیں پربو پت مہ خصور جگر سوامی پوچ پرام ہی سینتر جامی سر نس ساہی بسیل ندھانو پرن پتال سر بکی سجانو سمر سر نا گت حس تاری دھون ترا حق یو سن یا غہاری سوامی گسائیں سری سگ گسائیں مہ سمان میں سائیں دعائی دن محب سپیلی آی اون ہاں سماج سکیلی جگ پھل پوچ پوچ یر نی امی امی امرا پد مہ حر می چو رام رجائی میں امن ما ہی دیکھ ہاں سنا کتا ہم سو مہ ہی سو میں سب بھی دکی نہ چیدائی پرب مانی سن حس وق آئی کرپا بھلائی بھلائی اپنی نا تکی نب بھلم ہو دوخن بھے اوخن سری سو سو جس چا رجائی سو سیا ور رام چند رکی جے بھلے سنسار کے سارے سمبندوں سے مکت ہو جانا یہ سنسار کے بندھن سے چھوٹنے کا اپائے تو آپ ہمارے پوجی ہیں پرمہ ہیتھ ہیں اور انتر یامی ہیں سرل سو صاحب سیل نب سرل سرن سرن کے ہیں اور ہمارے اچھے مالک ہیں گن دیکھیں اور گن نہیں دیکھیں اور سیل کے خجانے ہیں اور جو آپ کے چرنوں میں پرنام کرے اس کی رکشہ کرتے ہیں اور مردے کی جانتے ہیں اور سجانوں ہیں نیتی نبون ہیں پراغو راجہ رام صوبص فگوان یہ پراغو ہیں جیسٹھو برادہ پیتو سمہ بڑا بھائی کتا کے سمان ہیں رام بند سوچ دن راتی اندن کمٹ سے ردے جی بھا تھی اندہ جیسے کچھوا سے ہوتا ہے وہ اسے رام چندر سے ہوتے ہیں اور سسوپنت پری ہرے اون سنگو کبھ اون کین مور مر بنگو بڑے سرد ہیں رام چندر اور بھرو ہیں آپ کہیں انجائی سمجھائی اور سوامی ہے جیچ سوامی سیوک لگ بھائی پوج نی پری پرم جہاں پہ سب مانی رام کے ناتے رام کے ناتے دوسرے پج پرم ہی ستہ ہے تو جس کی شرن لی جاتی ہے اس میں کیا کیا گن ہونا چاہیے تو بولے ایک تو جس کا آشر لیا جائے اس میں یہ گن ہونا چاہیے کہ وہ آشر کے کارج کو پورا کر دیں اور آشر کے کا جو بھاو ہے اس کو پورا آگت ہی سمرت بھی ہیں اور سرن آگت سائد کرنے والے ہیں گن گراہ کا آگن آگھ آرے وہ گن کو گرہن کرتے ہیں اور آگن کو اور پاپ کو مٹا دیتے ہیں یدی اپما دی جائے رام چندر کی تو سوامی گسائیں سری سے گسائیں یہ جو ہمارے سوامی ہیں یہ کوئی نہیں ہے اس کو انہلوے الانکار بولتے ہیں وہ سویم اپنے سمان ہیں ان کے سمان دوسرا کوئی نہیں ہے اور میں سمان میں سائیں دوہائی اور میں بھی اپنے سمان نہیں ہوں میری برابری کا دوسرا کوئی نہیں ہے تو اس میں گسائیں کی سری ستا اور اپنی نیچتا یہ دونوں بات پرگٹی گئی ہے تو پربو بچن محبس پھیلی آیون ہاں سماج سکیلی بھرد جی کہتے ہیں ہم تو یہاں آنے نہیں چاہیے تھا آپ کی آگیا اور پتا کی آگیا دونوں کو میں نے محبس چھوڑ دیا اور یہاں اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کو سنگوچ میں ڈالنے کے لئے لے آیا یہ تو ہماری گلتی ہے یہاں میں آؤں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آؤں اس کی ضرورت کیا تھی جب ہمارے لئے آپ نے آگیاں دے رہی تو میں آپ کی آگیاں کا تعلق کرنا چاہیے تھا دنیا میں جتنے اچھے ہیں جتنے برے ہیں اونچے ہیں نیچے ہیں جو امرت ہیں اور جو امرت ہے اور جو امرت کے بیروتی ماہور ہے اور جو امرت کا بیروتی جو میچو ہے مرٹیو ہے رام رجائی میٹی من ماہی دیکھا سنا کتہ کو ناہی میں نے اپنے من میں دیکھ لیا کہ رام کے راج دیس کو مٹا کھیں کوئی نہیں ہے اور جب بھگوان کی آگیا میں رام چندر کی آگیا میں ہی سب چلتے ہیں تو میں نے سب پرکار سے دھٹھائی کی لیکن آپ پربو ایسے کہ پربو مانی سنے حس وقائی میں نے دھٹھائی کی جب سب آپ کی آگیا کا پارم کر ہیں تو ہم کو بھی آپ کی آگیا میں سکھر ہو جانا چاہیے تھا پرنتو میں نے دھٹھائی کی پرنتو آپ سریک پربو جب پربو آگیا جہی کان جس ہوئی سو تہی بھا تی رہے سکھل آئی پربو آگیا جہی میں تو ڈھٹھائی کر کے آپ کے سامنے آیا اور آپ سکھیں کہ یہ بھرت کا سنے ہے یہ بھرت کی سیوہ ہے تو آپ نے پربو اپنی کرپا سے اپنی بھلائی سے سوامی نے میرا بھلا کر دیا اور میرا جو دوش تھا کہ آپ کی آگیا کا میں نے اُلنگھن کیا وہی میرے لیے بھوشن ہو گیا اور چاروں اور میرا سجت پیل گیا کہ رانگ بھرت جو ہے وہ بلکل نردوش ہے رانگ کا پریمی ہے اور اس کا کوئی اس کھے کھے کچال ہے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ہمارا جو درجت تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا آپ نے ہم کو اُلٹا سجس دے دیا را اُری ریتی صبح نی بڑھائی جگت تبی دیت نگم آگم گائی کور کٹ لکھ لک مد کلن کی نیچ نی سی لن ری سن اپنائے دیکھ دو شک سن گن ساد سماج بچھانے کو صاحب سی و کہیں نواجی آقو سماج ساج سب ساجی نج کر تو پین سمجی سپنے سی و کچ سو چور اپنے تو کس آئی نہیں دوسر رکھو بھی بھجا اُخ آئی کہا اُخ رن رو بھی و سنا جت سک پاک پر بی نا کن گد نا تا تا خ یا دھی نا یا سدھار سن مان جن آقو کو کر پاک بن پال ہیں پھر دا و لی بر جور سیا و ر ر آم چند کی جے سو آپ کی سندر ری تی آپ کی بڑا بڑائی یہ جگت میں بیدت ہے اور نگم آگم بید شاستر نے اس کا گان کیا ہے آپ کی شرن میں چاہے کوئی کہسا بھی آوے کٹل کو کیونکہ جو کور پورش ہوتا ہے اس میں دیا نہیں ہوتی ہے دیا کور اس کو کہتے ہیں جس میں دیا نہیں ہو یہ کرور شبد ہے سانسکر کا اس میں سے گو سوامی جی نے کرور میں جو ریف لگنے رہنے سے کرورتہ زیادہ معلوم پڑتی تھی اس میں سے ریف کو نکال کر 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 سمار دیا یہ کبھی کا کرور شبد کرور بولنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن کر بولنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اس شبد کو بھی سوار دیا تو سوامی جی نے اگر بھگوان کرور کو سرن میں لے لیتے ہیں تو تلسی داس جی کرور شبد تو بھی سندر بنا دیتے ہیں گوٹیل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تچائی نہ ہو کپٹ ہو کپٹ ہو اس کو بولتے ہیں کہ یہ گوٹیل ہے دراتما ہے من میں کچھ ہے اور کام میں کچھ ہے اور خل جو ہے خل اس کو کہتے ہیں جو بنا کارن دوسرے کی برائی کرتا ہے خل بن کارن پر اپکاری اور جو مراج گمتی ہیں وہ دھرمن دھرمن نتی جا من اور کلنکی اس کو کہتے ہیں جس کو ساری دنیا جو ہے وہ برا کہے کل کلنک جہی جنم موہی کلنکی ہو نیچ ہو شیل رہی تو ہو ندیش مانے ناسدک ہو اس پر کو نہ مانے اور نسنک ہو جو لوگ برلوگ کا ڈر کیے بنا نسنک برا سے برا کام کرے یہ بھی جدی تیو سنی سرن سام ہو آئے انہوں نے بھی آپ کے گن سنے مہراج اور گن سن کر کے آپ کے سامنے آئے اور ایک بار انہوں نے پرنام کیا اور آپ نے ان کو اپنا لیا یہ سرن آگذی کی مہیمہ کا گان کر رہے ہیں برد جی بھگوان کی شرم میں ہونے سے ہونا جو ہے وہ کیا ہے دیکھ دوش کب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرن آگذی دوش ہے لیکن اس کو کبھی اپنے حردے میں نہیں لیاتے ہیں اور دیکھتے ہیں گن جو ہے اس کو دیکھتے نہیں سن لیتے ہیں سن کے ہی بشواس کر دیتے ہیں اور سادو سماج میں اس کا بخان کرنے لگتے ہیں اور دوش اپنی آنکھ سے دیکھیں تب بھی اس کو دوسی نہیں مانتے ہیں اور گن اگر کہیں سے کان سے سن لیں تب بھی سادو سماج میں اس کا بھرنن کرنے لگتے ہیں سو وہ سیوک وہ صاحب سیوک کہیں نبالی ایسا کون سو ہمی ہے جو سیوک پر کرپا کر کے آپ سماج ساج سب ساجی اس کے لئے سب سماج ساج اپنے آپ سجا دے جیسے لاد لدائے ایسے بولتے ہیں نا لادن وارا ساتھ کر دے کہ ایسا کون ہے جو اپنے سیوک کا سارا کام اپنے ہاتھوں ہی کر دے ہو تو سو اپنے ایسا کون پربو ہے کہ اتنا اپنے ہاتھ دے اپنے سیوک کو روٹی بنا کے کھلا لے پانی بھر کے پھلا لے ایسا کون سوامی ہے رام چندر کے زیوہ ہے اور پھر بھی اپنے من میں اپنی کرتوطی نہ سمجھے کہ دیکھو میں نے سیوک کے اوپر بڑا اوپکار کیا میں کیسا بڑی سوامی ہوں تو اپنی کرتوطی کا سوپن میں بھی ابھی مان نہ ہو اور جب دیکھتا ہے کہ ہم سیوک کر رہے ہیں تو ہماری سیوک کو سنکوچ ہوتا ہے ہمارے سیوک سنکوچ ہو گیا سیوک سوچ اوپنے جب سیوک کو سنکوچ میں دیکھے تد اس کے ہدے میں سنکوچ ہو سو گسائی نہیں دوسر کو بھی بھجا اٹھائی کہوں پن رو بھی غرق جی مراج کہتے ہیں کہ ایسے ایک آپ ہمارے پربو ہیں دوسرا کوئی بھی سنسار میں ایسا پربو نہیں ہے یہ میں بھجا اٹھا کر کے پردگیاں کر کہتا ہوں جب کوئی پردگیاں کرنے ہوتی ہے بھجا اٹھائی پردگی نسی چرہین کرو جب پردگ کرنا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہوں بھلے بھر بھلے بھلے بھری سبھا میں بسیشت کے سامنے جلک کے سامنے بشو مطر کے سامنے بھری سبھا میں مجھا اتنا کے پردگیاں کرتا ہوں کہ ہمارے سمانی جیسے ہیں ویسا دوسرا کوئی نہیں ہے بھر 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 تمہارے اندر یہ پھوڑ کہا سے آگیا اتنا رام چندر جی کے سیل چھو بھا کو ایسا جو تم سمجھتے ہو وہ کیسے تم سمجھ گئے تو بھر جی کہتے ہیں آپ نے بندر کو ناچتے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں بسو ناچت اور شک پاٹ پربینہ اور شک بھی پاٹ کرنے میں پربینہ ہو جاتا ہے یہ یہ کہاں سے آتا ہے تو تا جو ہے وہ کہاں سے بولتا ہے اور یہ بندر کیسے ناچتا ہے پسو کیسے ناچتے ہیں جو پسو کے اندر جو شک کے اندر پاٹ کرنے کا گن ہے یہ پاٹ کے آدھین ہے اور جو پسو کے اندر ناچنے کا گن ہے نا وہ تو اس سکھا ہے تو بھرت جی کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ آپ کا ہی سکھایا ہوا ہے مجھ میں جو گن کبھی دکھائی پڑتے ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہیں آپ نے ہی بچپن سے اب تک سکھا سکھا کر کے ہمارے اندر یہ گن بھرے ہیں سدھار کر کے اور سلمان دے کر کے سادھوں کا سر مور بنا دیا آپ سر کے گھر پڑت کو چھوڑ کر کے بلا اپنی درد آولی کا فالن کرنے والا اور کون ہے سوک سنیح کی بال سبھائیں آئیوں لائی رجائے سبھائیں سبہ ہن ترف آل حیر جور سبہ ہات بھل مان یو بھورا دیکھ یو پائیں سمنگل مولا جان عثمان سہج یا بھولا بڑے سماج بلو یا مراغو بڑی چوک صاحب یا مراغو کرپا یا نگر حیر آل کی ہکتان سب ادھ گائی را خام اور دولار گسائی اپنے سی سوال مراغو آل کھٹ نی سوال سماج سکوچ دی آئی عبن 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 سمی دیو عبن سمی سود سوال سوشای مہی بہت کہا بڑی کوری آیا سود ای دی و یا سب عبن مور سی آور بھارت جی جو ہیں ان کو بچپن سے ہی رام چندر نے سکھایا ہے بید پران سنائی من لائی آپ کہیں انجن سمجھائی رام چندر بھارت جی کو اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ بگاڑ دیا تھا نہ بیتا کیا گیا مانی نہ آپ کیا گیا مانی لیکن آپ نے تو لکشمن جی سے کہا کہ سنو لکھن بھل بھارت سریخا بید پرپنچ ماں سنا نہ دیکھا اور سنمان جو مجھے دیا اٹھے رام سونی پریم ادھیرہ جب لکشمن نے بتایا کہ بھارت آئے ہیں تو رام چندر پریم کی ادھیر ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہوں پٹ کہوں نشانگ کہوں تیرہ کپڑا کہیں گرا تونیر کہیں گرا تیر کہیں گرا اور بھارت جی کو سادیوں کا سرمور بنایا دیا بھارتائی ہوئی نراج مد بیدی ہری ہر پد پائے اس کو کبھی مد نہ ہو گئے وہی تو سادو سرو مانی ہے کبھوں کی کانجی سیکرن چیر سندو بلگائی یہ جو ہے نارائن ہم کو ایسا گرکت سادھوں کے بیچ میں بتانا یہ ہمارے ہمارے اندر بلاتکار آپ نے اپنے سیوت کو سریشتھ بتا کر کے اپنی بردہولی کو سج کر لی تو سوک سنے کی بال سبھائیں میں کہہ نہیں سکتا کہ میں سوک بس آپ کے پاس آیا اس نے کے کارن آیا کی بال سبھاؤ سے آیا اور آپ کی آگیاں کو پائیں کر کے آپ کی آگیاں کو نہ مان کر کے میں آپ کے پاس آیا لیکن پھر بھی گرپالو آپ نے اپنی اور دیکھ کر کے سب پرکار سے میرے سب کام کو آپ نے بھلا مانا کیوں بولے کہ ہم کو تو چاہیے تھا کہ بینہ ہی بیچار ماں تو پتہ پرہ گروہ کی بانی بینہ ہی بیچار کر یہی تو مانی پتہ ماتہ اور گروہ کی بانی بینہ بیچار کیے ماننا چاہیے تھا لیکن ہم سوک میں آئے رام لکھا ہم کو سوک ایسا ہوا رام لکھا نصیہ بنو پگ فنہی کری مونی بیس پھرہ ہی بان بانہی یہی دکھ داہ دہے نے چھاتی بھوکن باسر نید نراتی میں تو دکھی ہو کر کے آیا سنے سے آیا دیکھے گنر حبیر پدشیہ کی جرن جائے پال صبحوں سے آیا کیان اپائے مو ہی نہیں سوچا دوسرا کوئی اپائے نہیں سوچا لیکن آپ نے ہماری اور نہیں دیکھا اپنی اور دیکھ کر کے ہمارا سب کچھ آپ نے بھلا مانا تو دیکھوں پاہیں سومنگل مولا میں نے آپ کے سمپورن سومنگل کے مول چرنہ ربند کے درسن کیے اور میں نے یہ جانا کہ ہمارے سوامی سہج بھاو سے میرے اوپر انکول ہیں اور میں نے آ کر کے یہاں بڑے سماج میں اپنا سو بھاگ دیکھا دیکھا کی بڑی چود صاحب انراغو میں تو بڑا گلت کام کرنے والا میری چود تو بڑی ہے لیکن صاحب جو ہے ہمارا جو سوامی ہے اس کا کتنا انراغ ہے تو قرپا انوگرہ انگو اگھائی کینہ قرپا ندی سب یا دھکائی